آج کا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچہ نوبر ٹین کمپڑی گرافک کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید جو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیکچر ہے کمپڑی گرافک بر لائن کو رپریزنٹ کرنے کیلئے ہمارا پاس ایک ایک کوئیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائی ایکل ٹو ایم ایکس پلس بی یا پلس سی ٹھیک ہے نا تو یہ سی کیا ہوتا ہے یہ سی جیسے ہم نے کہا کہ بھائی یہ رپریزنٹ کر رہا ہے ایکس کوڈینٹ اور وائی کوڈینٹ ایسا ہی ہے نا ٹھیک تو کیا ہوتا ہے کہ لائن جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ اگر وہ وائی کو کٹ کرتا ہے جیسے ہی ہم ایک بلوک کو لے لیتے ہیں لیٹ سپوسٹ ٹھیک ہے یہ بہت سارے بلوک سے ہم ایک بلوک کو لے لیتے ہیں سمجھنے کیلئے کہا جا کیا جاتا ہے کہ انفائن نائٹ کیا ہے انفائن نائٹ وہ ایک ٹائپ کی لائن ہوتی ہے ڈائمنشن ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ دو ہم کنفائنڈ اینڈ پوائنٹ لیتے ہیں کنفائنڈ مطلب ایک انڈنگ اور سٹارڈنگ پوائنٹ لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لائن سیگمنٹ تو یہ لائن سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ لائن جو سیگمنٹ ہے دیکھیں ہمیں پتا ہے یہ ایکس کی طرف کتنی ہے اور y کی طرف کتنی ہیں یہ x کی طرف ہے یہ y کی طرف ہے تو یہ جو y کو یہاں پر ایک اس نے کٹ مارا ہے یہ بیچ میں نہیں یہاں پر کٹ مارا ہوا ہے y کو تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو کٹ مارا ہے یہاں پر جو کٹ ہوا ہوا ہے کسی پوائنٹ میں پر کس پہ کیا گیا ہے y پہ کیا گیا ہے تو ہم اس کو represent کر رہیں گے c سے تو c وہ پوائنٹ ہے وہ intercept ہے اس کو intercept کہا جاتا ہے وہ intercept value ہے کوئی نہ کوئی value ہوگی c کے پاس جو کہ کیا represent کرتی ہے کہ y axis پہ کوئی کٹ مارا گیا ہے دیگے نا ہم اسے کہیں گے یہ c ہے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر یہ اگر ہمارے پاس صرف یہاں draw کی گئی ہو تو شوری وہ y کو represent نہیں کرے گی وہ y کو تو وہاں پر c ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا یہاں پر اگر ہم draw کر لیں گے تو definitely c ہمارے پاس 0 ہو جائے گا but well c سمجھ میں آ گیا کہ c کیا ہے وہ value ہے جو y axis یا vertical line اس کے بعد ہم نے کہا کہ y کو ڈھونڈیں کیسے find out کیسے کریں گے تو یہ جو portion ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو move ہوا ہے let suppose ہو کیا ہو کے علاقہ ہے وہ x move ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو portion ہے جو ہم نے کہا تھا یہ والا جو وہاں پر cut ہوا ہے تھوڑا ہم نے بڑا کر دیا ہے یہ جو cut ہے یہ value کہاں پر ہے یہ value کہاں پر ہے یہ value میں تب ہی پتج لے گا جب let suppose تو یہ جو starting value ہمارے پاس کیا ہے 0-0 کھلائے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر جو value ہوگی starting x بھی 0 y بھی 0 ٹھیک ایسا ہی ہے تھوڑا آگے جائیں گے اس طریقے سے بڑھتی value بڑھتی جائے گی یہاں پر یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر value ہے یہاں پر بھی کوئی value ہے یہاں پر بھی کوئی value ہے ٹھیک تو اس طریقے سے value بڑھتی جائے گی یہ بھی کس direction نے بڑھ رہی ہے x ہمیشہ 0 رہے گا y کی value ہمیشہ رہے گی جیسے ہم نے پریوس میں دیکھا کہ یہاں 0-0 ہے جیسے اوپر جاؤں گا تو کیا ہوگا x کی value 0 رہے گی y کی value کوئی نہ کوئی ہوگی 1 ہوگی یہاں پر تھوڑا اوپر کروں گا دو سکتا ہے 2 ہو یہاں پر تھوڑا 3 یہاں پر سکتا ہے 4 ہو تو x کی value 0 اور y کی 0 y کی value 4 تو یہ جو y کی value ہے بسیکلی وہ ہم find out کر لیں گے اس فارم لے کے help سے y کی value ڈال کے x کی value ڈال کے پھر ہم اس کو aim دھوننے کی کوشی کرتا ہے یہ aim کیا ہے چلے تو aim ہم represent کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس aim کہلا تھا slope اب slope کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ پڑھ slope وہ چیز ہوتا ہے کہ x میں x کو بڑھاتے جائیں اور اس بڑھانے سے y میں جو change ہم اسے کہتے ہیں یہ slope ہے اگر ہم x کو بڑھاتے جاتے ہیں increment ڈالتے جاتے ہیں اس میں کوئی change لے کر آرہے ہیں increment ہو رہی ہے اور اس help سے جس rate سے change ہو رہا ہے y ہم کہتے ہیں یہ line in which rate or value of y axis changing the value when the changing x axis ٹھیک ہے for a particular line next کرتے ہیں ٹھیک تو slope کا بھی ایک فارمولا ہے جب ہم کوئی line کی بات کر رہے ہیں تو x x y x کے حساب سے کوئی نہ کوئی angle بنا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب جو angle بنا رہا ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ theta کو represent کر رہا ہے ٹھیک تو represent کرنے کی طریقہ یہ کہ یہ میں اس کو ایک اور language میں کہ دوں کہ tangent theta ہے ٹھیک ہے یا ہم نے کہا یہ کیا کہلاتا ہے slope کیونکہ y intercept نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہے tangent theta ہے اور ہم نے کہا the slope کیا ہے change in y divide by change in x ٹھیک ابھی ہم نے definition کی پڑی کہ y میں change جو x change rate x change کر رہے ہیں تو y میں جتنی changing آری وہ slope کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس tangent theta بھی کہلائے ٹھیک ہے نا تو ہم جو represent کرتے slope کو ہم تین theta سے بھی کرتے مگر وہ formula کئی اور پر use ہوگا ہم یہاں پر slope کو change in y divided by change in x represent کیا جائے گا مگر یہ formula کیسے بنا یہ فارم ہمارا ہمارا بنتا ہے جب ہمارے پاس کیا ہوگا جیسے ہم نے لکھا ہم نے کیا کر دیا اس کو پہلے ویلیو پہلے coordinates کی ویلیو لکھتے ہیں دوسرے coordinates وائ 2 ہوگیا ٹھیک نا ہم نے کہا تھا یہ starting point یا ending point تو ہم پہلے ending point وائلے coordinate لکھتے ہیں لیٹ سبوز y 2 m کی value m رہے گی کیونکہ ہم proof کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی میں m change in y divide by change in x ہم prove کرتے اس کے لائن equation کے فارمولے سے تو x2 ہو جائے گا ٹھیک ہے plus c اس کے بعد ہم equation لکھتے ہیں دوسرے point کی ہم نے لکھا y 1 m پھر x 1 پھر plus c ان سے ہم نے کہ آپ گھر سے نکلیں آپ speed is 5 تھوڑا آگے جاتے آپ کی speed ہو جاتی 7 ٹھیک ہے ن بھاگ رہے ہیں تھوڑی سی speed ہوگی 7 میں کہتا ہوں کتنا change آیا ہے پھر 5 پھر 7 ہوگئی آپ کیا کریں گے 7 میں سے 5 کو minus کر دیں گے بولیں change change in y divide by change next ٹھیک تو وہ کیسے ہوگا میں اس کو minus کر دوں گا جب دونوں کو minus کر دوں گا تو ہمیں نیچے minus لکھنا پڑے گا تو یہ ہو جائے y2 minus y1 ٹھیک اور یہ کیا ہو جائے mx2 minus mx1 ٹھیک یہ plus ہے یہ minus کا c ہو جائیں ٹھیک چلیں تو ہمارے پاس یہ ٹرم رہے گی بالکل y2 minus y1 equal to mx2 minus mx1 ٹھیک اس کو اور اچھاگر میں چاہوں ابھی اس میں سے m کو common لے لوں تو ہمیں پتا ہوتا ہے جب m common لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم ہم ایک bracket ڈال دیں اور ہم کیا کر دیں m کو باہر لگ دیں اس طریقے سے دیکھو m کو باہر لگ دیں گے اور اس کو اس طریقے سے x2 minus x1 لگ جب اس کو solve بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا کیونکہ multiply ہو رہا ہے تو دوبارہ اوپر بن جائے گی mx2 minus minus رہے سیم اور mx1 ٹھیک ہے نا تو ایک طرح اس طریقے سے لکھ لیں ایک چیز اور ہمیں پتہ ہے یہ trump اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس بریکٹ کے ساتھ منٹیپلائی کر رہی ہے تو اگر ہمیں equal کے دوسری ساتھ بھیجوں گا تو کیا ہو جائے یہ divide ہو جائے گی یہ منٹیپلائی کر رہی اور پھر next میں جا کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے وہ ہم نے کیا کر دی equal کے دوسری ساتھ بھیج کے سیشن یہ آپ کو لے سمجھ میں آیا ہو پھر میں سے کوئی کوششن ہے کمینڈ میں دے دیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے سب پلیز سیمینل کو سسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے بنا رہا ہوتا ہوں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں